ہیلو دوستو گوڈ مارننگ سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے اس پلانٹ لائف میں اور آج آپ میں آ رہا ہوں کافی دنوں کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ کارن تھے جس کی ویسے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا لیکن آج میں حاجر ہوں آپ کے سامنے اور گرمی بھائی بہت بڑھ گئی ہے دوستو گرمی اتنی ہے کہ کوئی بھی پودھا سروائیو نہیں کر پا رہا ہے بڑا بڑی مسکل ہو رہی ہے مطلب آپ اس کچھ لوگ کی نائن او کلوک جیسا پلانٹ بھی سوک جا رہا ہے مرجہ جا رہا ہے اور اگر آپ دونوں ٹائم پانی نہیں ڈال رہے ہو تو آپ کے گارڈن کوئی نہیں بچا سکتا خاص طور سے ٹیریس گارڈن تو آج لیکن ایک ایسا پودہ ہے جو گرمیوں میں بھی اتنے تھندک کے حساس دلاتا ہے ایک دم ہارا بھارا آپ کی آنکھوں کو جو سکون پہنچاتا ہے اگر اس کے بہت بڑا فائدہ ہے اگر آپ اس کو آنکھوں سے دیکھتے رہو تو آپ کی آنکھوں کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے آپ کی آنکھیں ایک تھندک مح تو آپ کی آنکھوں میں ایک آپ الگی تھندک سی محسوس کریں گے اور بیٹر فیل کریں گے تو اب آپ سمجھے گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کوچیا پلانٹ کی اب کوچیا پلانٹ ہے یہ بہت ہرہ بار رہتا ہے اس کی کچھ خاص باتیں ہیں آج اسی کی بارے بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو لگانا کیسے ہے اگانا کیسے ہے کب اس میں فول آتے ہیں کیا کرنا ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں کوچیا پلانٹ ایسا ہی دیکھتا ہے جیسا آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس اس کی پتی بڑی ہلکے ہرے رنگ کی ہوتی ہے پتلی پتلی لمبی پتی آپ کو ایک دم نرم ملائم پتی دیکھے گی تو وہ کوچیا ہے اور اس کی بہت سارے نام بھی ہیں جیسے کہ ہم کوچیا بولتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو سائپرس بھی بولتے ہیں ورننگ بوس بھی بولتے ہیں ریک ویڈ بھی بولتے ہیں ویلڈے ویر بھی اس کا نام ایک ہے جو جانا جاتا ہے اور اس کا بوٹینیکل نام لیکن باسیا اس کو پاریا ہے اور اس کا جو اوریجن ہے اگر اس کے اوریجن کی بات کریں گے تو پہلے جیپین اینڈ فرانس میں پودہ پائے جاتا تھا لیکن ابھی بھارت میں اس کو گرمی کے دنوں میں بہت لگایا جاتا ہے بہت لوگ پچند کرتے ہیں بہت سارے کارانوں سے جیسے میں نے بتایا اس کو کئی طریقے سے لگا سکتے ہیں آپ کیاری میں لگا لو گملے میں لگا لو یا پھر آپ کے پاس جمین ہیں تو آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں لائن سے لگاؤ گے نا بہت ہی اچھی ایک ہیج کا اور ایک باؤنڈری کا کام کرے گا اور بہت سارے لوگ اس کو اس طریقے سے لگاتے ہیں جی سے آپ میرا بھی دیکھ رہو میں نے ایک لمبے سے پوٹ میں اس کو لگایا ہے تو بہت ہی اچھا ایک دکھ رہا ہے ہیج کی طرح دکھ رہا ہے ایک دم میں باؤنڈری بنی ہوئی ہے تو گرمی کا موسم جیسے شروع ہوتا ہے نا مطلب آپ مارچ وارچ میں اس کو لگا سکتے ہو اور اس کے بعد پورے گرمی آپ کا برسات اور ساتھ نکال دے گا ایسا ہی ہرہ بھرہ رہے گا اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ جو کھوچیا کا پودہ ہے نا انٹی ویکٹیریل ہوتا ہے انٹی فنگل ہوتا ہے اور انٹی کینسر جیسے گوڑے بھی اس میں پائے جاتے ہیں تو اس کا جو میریگل وہ ہے ایکسپوجر وہ بھی کافی ہے بہت ساری دواؤں میں اس کو یوچ کیا جاتا ہے ایک کوچھیا کی ہے اب کوچھیا کی بات کریں گے تو اس کو لگانا کا بہل ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو آوٹڈور آوٹڈور لگا سکتے ہیں انڈور لگا سکتے ہیں بیسے تو یہ آوٹڈور ہے اس کو بلکو کڑی دھوپ چاہیے لیکن اگر آپ کا کچھ ایسا انڈور کا پارٹ ہے جہاں پر سنلائٹ آتی ہے تو آپ وہاں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں سور کی کرنے اس پر پڑھنی چاہیے تو ہرہ ہرہ رہتا ہے جیسے گھر کے بہت سارے آنگان ہوتے ہیں جہاں پر سور ڈائریکٹ نہیں آتا لیکن سنلائٹ سفیشنٹ رہتی ہے تو آپ وہاں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی کوچھیا کا گروئنگ سیزن کون سا ہے تو جنرلی جب گرمی کا موسم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب گر آنے کئی طریقے ہیں اگر آپ کو پاس پودا ہے تو آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں یا آپ نرسری سے بھی پودا لاسکتے ہیں یا پھر آپ بیج بھوکے بھی ہوگا سکتے ہیں کوچھیا میں فول آتے ہیں آپ کہو کہ بیج کہاں سے آتا ہے تو کوچھیاں فول آتے ہیں لیکن آپ کو نا اگست اگست کے آس پاس ملے گیا مطلب برسات کے انڈ ہوتے ہوتے ہیں جنرلی کیا ہوتا ہم مرجانے لگتا ہم چھوڑ دیتے ہیں اس میں بات چھوٹے چھوٹے سے فول آتے ہیں لال رنگ کے اور انہی میں بیج رہتا ہے تو آپ چاہیں تو جب آپ کا پدست سوکنے لگے فول سوکنے لگے اس میں سے آپ بیج نکال لو اور پھر اگلے سال آپ فروری مارچ میں اس کو بو دو تو آپ کو نرسری سے خریدنا بھی نہیں پڑے گا تو ایک کچھ خاص باتیں ہیں کوچھیا کے بارے میں اب کوچھیا کو اگر آپ پوچھو کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن لگانا کیسے ہے تو جیسے تو میں نے لگایا ہے کہ آپ مطلب چھوٹے سے گملے میں لگا لو پہلے سٹارٹنگ سے اگر آپ کو بیج بھونا ہے نا بلکل چھوٹے چھوٹے سے گملے ہاتھیں نا آپ اس میں لگاو قریب آپ سوچ لو ایک دو انچ کا دو تین انچ کا جس سے کہ آپ اس میں جب بیج جم جائے وہ گائے گا تو آپ اس کے بعد اس کو کھاڑ کے آرام چھے جہاں آپ کو لگانا ہے لگا سکتے ہو کیونکہ بہت زیادہ بڑے میں لگا دو گے تو آپ کو کھاڑنے میں دیکھ کر دو گے یا پھر کسی کیاری میں لگاؤ جہاں سے آپ مٹی سہت اس کو کھاڑ ہو کیونکہ آپ بعد میں جاؤ اگر م مجھا جائے گا اور پھر وہ ایک وقت لے گا آنے میں تو پلانٹ اتنا ہیلڈی نہیں رہتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے نرسری والے وہ آتے ہیں نا بلیک بلیکشی ٹری آتی ہیں آپ اس میں بھی اس کو لگا سکتے ہو ایک اور اس کا بہت اچھا طریقہ ہے سبوچ کرو کہ آپ نے گملہ اچھے سے بھر لیا بڑیا سے مٹی بھر لیا اور اس میں پانی بھر دو دبا کے پانی بھر دو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی دیس چھوڑ دو جب پانی پورا سما جائے مٹی س سوک لے اس پانی کو تو آپ اپنی انگلی سے اس میں گڑھا کرو تھوڑا سا قریب ایک دو سینٹی میٹر کا اور آپ اس میں بیج ڈال دو اس میں لگا دو اس میں اگر آپ کے بہت سارے ہوگائیں گے پیسہ آپ کر سکتے ہو پانی جب چھوٹا رہے پودا جب بیج رہے تو ایک دو دن میں اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہے تھوڑا پانی ڈالتے رہے اتنا پانی نہیں کہ بہت زیادہ جمی نہ پائے اور سوکنے بھی نہ پائے تو جب تک جم نہیں رہا آپ کو اس چی ڈالتے رہے ہیں تو آپ آرام سے جس پوٹ میں آپ کو لگانا ہے آپ وہاں سے اس پولیتین کو فاڑو اس میں لگا اور آرام سے بھرپو پانی دو اور سرو ہو جاؤ بس کٹنگ بھی اس کی لگانا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی کٹنگ لگانا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں یہ کوچی ہے کہ کوئی پرانا پودا لیجئے اور اس کا کوئی چار پانچ انچ لمبی قریب آپ اس کی جو ہے وہ ڈالی کاٹ لیجئے اور جو نیچے کا جو پارٹ رہتا ہے نا سپوس کرو کہ آپ کا ایک ڈال دیجئے ان کو گرا دیجئے تو وہ ایک ڈنڈی کی طرح بن جائے گا اور اس کو تھوڑا سا ایک 45 ڈگری کے انگل میں کاٹ لیجئے سب سے نیچے اور پھر اس کو اپنی گملے میں لگا دیجئے وہی خاد مٹی اور بالو کی مکسر میں ریت کے اس کے بعد آپ اس کو پانی دیتے رہی ہے ایک دو دن میں اور قریب قریب ایک ہفتے میں آپ کا کوچیہ جو رہے گا کی کلم میں جڑے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اور ایک چیزی یاد رکھیں کہ م نیلا نہیں دے نا آر ٹائم پہ کہ بھائی دل دل بنا دیا ہے ویسے کرو تو سوک جائے گا اس چیز کا خیال رکھنا ہے دھوپ جو ہے دھوپ کم سے کم 5-7 گھنٹے اس پر پڑھنی چاہیے نہیں تو یہ آرہ بارہ نہیں رہتا ہے مجھا ایسا رہتا ہے خاد مٹی کا مکسر پروپر رکھیں اس میں کوئی کیوڑے ایوڑے نہیں لگتے ہیں لیکن اگر پھر بھی لگتے ہیں تو آپ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو بس دوستو کوچے کے بارے میں آج اتنا ہی تھا اور آپ اگر ایسے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں وہ آپ کو میرا ٹائرز گارٹن کیسے لگتا وہ بھی ضرور کومنٹ میں لکھیں اور آپ کے ویڈیو کیسے لگا وہ بھی بتائیں میں آپ سے سنکے بہت خوز ہوتا ہوں میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں اور اپنا خیال رکھیں بس کوچیاں کے لیے اتنا ہی تھانکیو سو مچ ببائی